موسیقی 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 اللہ عنہ کے فضائل و ملاقب کے کر بات کی جائے تو قرآن کریم اور صیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث ہمیں اس چپٹر کے حوالے سے کیا رہنمائی کرتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بللہ شباہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری صاحب آپ اور آپ کا ادارہ پی این این نیوز مباربات کا مستحق ہے کہ آپ نے کی انتہائی دل آویز ایمان افروز اور بصیرت آمیز پروگرام کا یہ سسرا شروع کیا ہے امہات المؤمنین ازواج متحرات رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا تذکرہ جلیلہ تذکرہ مبارکہ یقینا وہاں سے ہمیں بہت سارے زندگی کے اسباق ملتے ہیں اور ایک آئین اور دستور زندگی سمجھ آتا ہے اور اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں نفوس قسیہ اپنی ان ماؤں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح نبی کریم علیہ السلام کے گھروں کو انہوں نے ایمان کے ساتھ اللہ اور رسول کی محبت کے ساتھ ذکر الہی کے ساتھ دروشیب کے ساتھ علاوہ قرآن کے ساتھ نمازوں کے احتمام کے ساتھ اللہ کے ذکر کے ساتھ سخاوت کے ساتھ منور کیا نعیب آسلم کے گھروں کو مبارک بنایا اور نعیب آسلم کا ساتھ دیا اور آپ کے مشن میں آپ کے ساتھ رفاقت کا حق ادا کیا اللہ ہماری خواتین کو بھی اپنی ان ماؤں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے یقیناً آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ نبی پاہ صلی اللہ کی تمام ازواج متحرات ہماری مائیں ان کا اللہ نے خود قرآن مجید فقار حمید میں مقام بیان کرتے ہوئے فرما کہ یا نساء النبی لستن قاہد من النساء سورة اللہ حضاب میں اللہ فرماتے ہیں اے ازواج متحرات اے نبی پاہ کی بیویو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو دنیا کی کوئی عورت تمہاری شان کا تمہارے رتبہ و مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتی فرما اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید فقار حمید میں وَمَنْ يَقْرُتْ مِنْ كُنَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ سَوَارِهَا نُوْتِهَا عَجْرَهَا مَرْرَاتِينَ وَعَتَدْنَا لَهَا رِسْقًا كَرِيمًا کہ تم نیکی کرو عام خواتین نیکی کریں تو تمہاری اور ان کی نیکی کا بہت فرق ہے اللہ تمہیں ڈبل عجر عطا فرماتا ہے دوہرہ عجر عطا فرماتا ہے کہ تم نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطحرات اور رسول اللہ سے تم جڑی ہوئی ہو اور یقین ہے ہماری انماؤں میں حضرت ام الممینین عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا بہت بلند مقام ہے کہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد زوجیت میں جب آئیں چھوٹی عمر میں آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے سے وہ نہ وہ بیوہ تھی اور نہ اسی طرح وہ کوئی طلاق یافتہ تھی لیکن اللہ پاہ کا یہ منشاہ تھا اللہ کا یہ انتخاب تھا کہ ہماری اس ماں کو اللہ تعالیٰ نے علم کے فروغ کے لیے اور خواتین کو دین سکھانے کے لیے متخب کیا ان کے ذریعے جیسے بھی آپ نے خود بیان کیا کہ دو ہزار دو سو دس احادیث وہ مروی ہیں ویسے تو نعی پا کی بہت ساری احادیث ان نے بیان کی ہیں لیکن محدثین کرام نے اس دور میں اپنے اپنے ترک اور اپنے اپنے جو اسباب تھے اللہ نے عطا کیے ان کو بروے کار لاتے ہوئے جو احادیثیں جمع کر سکے ان سے استفادہ کر سکے اپنی حسنات کے ساتھ وہاں تک پہنچ سکے تو دو ہزار دو سو دس احادیث کو جمع کیا جائے نا مسجد عیشہ جیسے تو اس میں سے آپ دیکھیں پورا تقریبا دین اس کے اندر سما جاتا ہے پورا ایک آئین زندگی سمجھ آ جاتا ہے کہ نبی پا صلی اللہ علیہ وسلم سنوے ہمیں کتنا دین کٹھا کر کے دے دیا نبی پا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ابھی آپ نے بیان کیا جب اللہ نے اس رشتے کا انتخاب کیا تو نبی پا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام مجھے حضرت عیشہ کی تصویر لاکھیں دکھاتے تھے سبحان اللہ ایک رات دکھائی دوسری رات دکھائی تیسری رات دکھائی تو میں سمجھ گیا کہ یہ میرے اللہ کی منشاہ ہے رسول اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اس انداز سے اس رشتے کی پیشکش پرمایا پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا ایو ناس احبو علیکہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آقا تمام خواتین میں سے تمام ازواج میں سے تمام عورتوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ عائشہ پوچھا گیا ومین الرجال مردوں میں سے فرمایا قال ابوہ اس کے بابا جان اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے خوبصور لفظ بولا کہ صدیق باب کی صدیق کا بیٹی اور نبی پاک رفیق باب کی رفیق کا بیٹی وہ رفیق سفر تھے رفیق کے یار غار تھے اور یہ رفیق کا حیات سبحان اللہ بے شک یقین نہیں کتنا بلند مقاوم مرتبہ ہے کہ باب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے رفیق ہیں صدیق ہیں اور بیٹی ان کی جو ہیں نبی پاک رفیق کا حیات ہیں صدیق کا کائنات ہیں ہم علامہ محمد خان لوگاری صاحبی خدمت میں جائیں گے علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے کمالات اور محاصن کے گر بات کی جائے وہ تو اتنے خوبصورت ہیں کہ کئی سیریز اس پروگرام کے حوالے سے عزت عائشہ کے حوالے سے کی رہا سکتی ہیں لیکن آج کے پروگرام میں میں چاہتا ہوں عزت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کمالات اور محاصن کے ذکر فرمائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بخاری صاحب سب سے پہلے میں آپ کا ممنون ہے کہ آپ نے یہاں مجھے بلایا بہت شکریہ آپ شریف لائے اور یہ آپ کے اس چینل کی انفرادیت ہے کہ ازواج متحارات اموحات الممنین کے عنوان سے اس نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے میری دانس کے مطابق یہ پہلے اس طرح کسی نے نہیں کیا آپ کو اس کا کریٹ جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہماری بچیاں بہنیں بیٹیاں وہ بہت کچھ سکھیں گے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ خدیجت کبرا کے بعد جب ہم کا بسال ہو گیا تو انتہائی غمگین تھے اس لیے کہ ان کی وہ رفیقہ حیات جن کمالات کی حامل تھیں اور جتنی انہوں نے مدد فرمائی اسلام کی ترویج کے لیے شاید اس جیسی کوئی اور خاتم نہ مل سکے یہ ان کے ذہن کے اندر ایک نقشہ تھا رب تعالیٰ نے ان کی اس اداسی کو ختم کرنے کے لیے سبحان اللہ جس شخصیت کو چنا وہ سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے سبحان اللہ حضرت خولہ نے آ کر آپ سے بات کی کہ اب آپ کو شادی کر لینی چاہیے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کس کا ذکر کر رہے ہیں تو انہوں نے ارز کی کہ ایک بیوہ بھی ہیں اور ایک کماری خاتون بھی آپ نے پوچھا وہ کون ہے تو آپ نے حضرت سودہ کا نام بھی لیا اور حضرت آئشہ صدیقہ کا بھی نام لیا تو آقا علیہ السلام نے دونوں کے بارے میں رشاد فرمایا کہ آپ جا کر دونوں کے لیے بات کریں اس میں بھی ایک حکمت تھی کہ حضور علیہ السلام کے گھر میں جو بچیاں ابھی تک آپ کی موجود تھی جن کی شادی نہیں ہوئی تھی ان کی ذمہ داری بھی کسی کے سپورد کرنا تھی جی بلکل گھر کے معاملات تھے اور اس کے لیے بڑی عمر کی خاتون کی ضرورت تھی جی بلکل اور خود ان کے لیے اور ان کی وہ تعلیمات جو لوگوں تک پہنچانی تھی ان کے لیے بھی کسی ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جو علم حاصل کرنے کے لیے جستجو رکھتے ہیں تو اس کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ تدی اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے بے شک یہاں میں یہ بھی ارز کروں کہ جتنی امہات المومنین ہیں اگر آپ ان سب کی زندگیوں کا متعلق کریں تو ہر شادی کی اندر جو نبی پاک نے فرمائی کوئی نہ کوئی حکمت اس میں مہتلت ہے بے شک اور ان کے ذریعے پھر ان کے خاندان دین اسلام سے وابستہ ہوئے اور دین اسلام کے محافظ بن کر بے شک دفاع کرنے والے بن کر دین اسلام کے سپاہی بن کر انہوں نے کام کیا بے شک حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور علیہ السلام سے جو محاصن حاصل کیے جو علم حاصل کیا اس میں جیسے مجھ سے قبل حضرت شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ آپ سے بڑے اجلہ صحابہ نے علم حاصل کیا اور آپ کے دروازے پر آکر وہ دستک دے کر مسائل کو پوچھا کرتے تھے اور آپ نے بازابطہ بھی درس کا احتمام کیا سبحان اللہ چونکہ جب آپ کے ہاں اولاد نہیں تھی تو آپ نے ایک بہفہ حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ اور خواتین کی کنیت میں اپنے لیے کیا استعمال کریں سبحان اللہ تو آپ نے اشارت فرمایا کہ تمہارا بھانجا عبداللہ جو ہے آپ اس کی کنیت استعمال کریں آپ عمی عبداللہ سبحان اللہ یعنی کتہ خوبصورت اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو انعامہ سے نوازا اور یہ جو آپ نے بڑی خوبصورت حکمت بیان کی کہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح نئی پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو سنبھالا آپ کی بیٹیوں کی پروش کی آپ کے گھر کے سارے معاملات کو دیکھا حضرت ختیجہ دلکبرہ کے بعد اور جو نئی پہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں اور جو نئی پہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علمی حدیث کے خزانہ تھا عزت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت امت اقاد پہنچا ہے اور یہ بہت بڑا احسان ہے امت کے پر عائشہ کا جو آپ سب یہ فرمائیے گا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی رسنا پزائل کی بات کی جارہی ہے کمالات کی بات کی جارہی ہے ان کے محاصن کی بات کی جارہی ہے دیگر عزواج کے ساتھ جو آپ کے تعلقات تھے اور ان پر جو آپ کو فوکیت حاصل تھی وہ کیا فوکیت تھی بسم رب محمد کریم علیہ السلام سب سے پہلے تو یاد آوری کا شکریہ اور یقیناً بارے دیگر آپ مبارک بات کے مستحق ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ کہ عزواج متحرات کے تذکرہ پاک کا جو ایک سلسلہ ہے وہ تو اور بھی چینلز کی اوپر کسی نے کسی انداز میں اصول برکت کے لیے کافی وقت سے جاری اور ساری ہے لیکن آپ نے جس انداز میں بالکل مخصوص کر کے ایک پروریم کو کسی ایک ایک زوجہ محترمہ کی نسبت سے ایک اس کی ترتیب بنائی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر خیر کے کئی پہلو اور سیکھنے کے حوالے سے ہمارے سامین اور ناظرین کے لیے جاننے کے حوالے سے اور پھر ان عزواج متحرات کی خوبصورت اور بے مثل زندگیوں کے اندر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے تعلیمات ہم تک پہنچتی ہیں انہیں اپنی زندگی میں ان کے نفاظ کے حوالے سے بہت یہ پروریم معامل اور مزندگار ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں آپ کے چینل کی توفیقات میں حران برکتیں عطا فرمائے جس طرح آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم رفیقہ بنت رفیق اور صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کی نسبت اور تعلق سے اپنی بزم کو مہکائے ہوئے ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ کا ایک عظیم و شان انفرادی شرف یہ ہے کہ آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے جب آنکھ کھولی تو حالت ایمان میں آنکھ کھولی یعنی ہم یہ جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے پانچ برس بعد آپ دنیا میں تشریف لائیں گویا آپ کے والد گرامی جو تھے وہ پانچ آپ کے والد گرامی کی نسبت اور تعلق سے آپ کے گھر میں دین رحمت کا نور جو ہے وہ آپ کی پیدائی سے پانچ برس پہلے ہی جلوہ افروز ہو چکا تھا اور پھر آپ کے والد گرامی کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جو ایک انفرادی والحانہ تعلق ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ از خود بہت بچپن سے ہی آپ کی شخصیت سازی کے اندر ایک بڑا نمائی کردار ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے آپ دیکھئے نا کہ ہم اپنی روز مرہ کی زندگی میں بھی اس مشاہدے سے گزرتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے ہلکہ احباب میں ہوا کرتے ہیں جن کا تذکرہ ہمارے گھروں میں احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے محبت اور خلوص کے ساتھ لیا جاتا ہے جن کی خوبیاں اور محاصن ہمارے گھر میں گفتگو کا حصہ ہوا کرتی ہیں ہماری اولادوں کے ان کے ساتھ دل جڑنا جو ہے وہ بڑا فطری اور آسان ہو جایا کرتے ہیں بے شک اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے جس محول کے اندر آنکھ کھولی اس محول میں ہر آن اپنے والد گرامی جو ہیں ان سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوائے خیر کے اور کوئی بات ان تک نہیں پہنچی اسی لسبت سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ظاہری طور پر تو آپ کچھ وقت کے بعد سرکار دو عالم کے ساتھ زندگی میں شامل ہوتی ہیں لیکن آنکھ کھلتی سن شعور سے ہی گویا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ایک والہانہ وابستگی ہمیں نظر آتی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب کی اوپر اشار کی شکل میں اپنا حدیعہ پیش کیا اس کے جو پہلے پانچ اشار ہیں اس کے بارے میں برے سغیر پاک و ہند کے ایک بہت بڑے عربی دان پروفیسر خدشید رضوی صاحب بھی لکھتے ہیں کہ جو پہلے پانچ اشار ہیں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح مبارک سے پہلے کے اشار ہیں یعنی اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو سرکار دو عالم کی شخصیت کا ایک اس سے جو متاثر ہونے کا عمل ہے اس سے انسپائریشن لینے کا عمل ہے اسے اپنا رہبر اور آنمام ماننا اور اپنے نزدیک ایک بہترین مثالیہ کے طور پر تصور کرنا ہے یہ جنابِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آنہ کے بہت افتدائی ایام سے ہی ان کے لاشاور پیس ہے بہترین بہترین نکتہ آپ نے بیان فرمایا کہ ہمیں تو بعض اقادرمصیرت پڑھتے ہیں شخصیات کا تذکرہ پڑھتے ہیں تو عموماً جو بچپر میں چیزیں پڑھی ہوتی ہیں خطبات میں سکتی ہوتی ہیں گھر کے اندر والدین سے سنی ہوتی ہیں تو ہمارے نزدیک تو یہ تھا کہ عدد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے نئی پاس صلی اللہ تعالیٰ کے پاس تشریر لانے کے بعد جو ہے اپنی ساری تعلیم و تربیت کا آغاز کیا تھا والدین سے تدائی تعلیم حاصل کی تھی لیکن جو یہ اشعار کے علم تھا اور شاعری کے علم تھا اس کے اوپر جو گریب تھی لیکن یہ بڑے خوبصت نکتہ آپ نے بیان کیا آپ کا یہاں ایک شرف اور بھی ہے میں آپ کی اجازت سے اعزت کرتا تچلوں کہ آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جنہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالفرمائش یہ کہا کہ میری تعریف میں لکھے ہوئے اشعار جو ہیں وہ مجھے سنائیں اگر مردوں میں حضرت عسان بن ثابت کو یہ شرف حاصل ہے جنابی علی کرم اللہ علی کریم کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضور نے بالفرمائش ہونے کہا کہ میری انات سناؤ بلکل اسی طرح عورتوں میں یہ آپ کا انفرادی امتیاز ہے کہ آقا کریم نے ان سے یہ کہا کہ تم نے جو کل رات میری تعریف اور توصیف میں اشعار کہے اپنے والد گرامی کی موجودگی میں ان کو دھوراؤ یعنی کتنا خوبصورت یہ عزاز ہے شاہ صاحب سے یہ جانا چاہوں گے شاہ صاحب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے علمی مقام و مرتبہ کی بات کی جائے تو ان کا علمی مقام و مرتبہ یقیناً اس سے بلند اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے نعیب پا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والے گھرانے میں اس یونسٹی کے اندر آپ نے علم حاصل کیا علم کا فیض حاصل کیا اور یقیناً آپ جید صحابہ اکرام جو تھے اور تابعین جو تھے وہ آپ سے ڈریک جنہوں نے تعلیم حاصل کی اور فتاوہ جات آپ سے لیے جاتے مسائل جو تھے جن عرد ابو مسائل شریف صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بہت سارے مسائل کے جب شکار ہو جاتے تھے تو اس کا حل عزت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاکے میں ملتا تھا تو میں جانا چاہوں گا کہ علمی مقام و مرتبہ کیسا تھا اور کس طرح وہ صحابہ اکرام کو ٹیچ کرتی تھی اور کس طرح وہ دین کے معاملات اور مسائل کے حوالے سے عوام الناس کو اگاہ فرماتی ہیں بلا شبہ عسیم بخاری صاحب حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے جو ان کا انتخاب کیا تھا نعیبہ صلیقہ کی حرم کے لیے اور آپ کے گھر کے لیے تو اس میں جو بہت عظیم مقاصد تھے ان میں ایک اہم مقصد یہ تھا کہ امت کے لیے دین کو محفوظ کرنا اور ان کے دریئے دین کو وہاں تک پہنچانا خواتین کو اللہ کا دین سکھانا اور یقیناً حضرت عائشہ کو اللہ نے بہت کبھی حافظہ عطا کیا تھا عمر تھوڑی ہونے کی وجہ سے جیسے انسان چھوٹی عمر میں زیادہ اس کا حافظہ تیز ہوتا ہے تو حضرت عائشہ کا حافظہ بہت تیز تھا بہت چیزیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص منشاہ کے ساتھ ان کے ذہن میں اتار دی قرآن پاک کی حافظہ تھی احادیث پاک کی حافظہ تھی اور جیسے ابھی ڈاڑس صاحب اور حضرت علامہ لغاری صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ نے ان کو دیگر جو علوم تھے جیسے اس دور میں شیر کا علم جو ہوتا تھا اس طرح نصب کا علم چونکہ حضرت عبر صدیق کی کوئی بیٹی تھی تو اس دور میں عالم عرب کے جو بہت بڑے ممتاز عالم تھے نا انصاب کو جاننے والے وہ حضرت عبر صدیق تھے رضی اللہ تعالی اور آپ کی بیٹی نے یہ علم آپ سے حاصل کیا تھا حضرت عروہ آپ کے شگرد ہیں حضرت عمر و مینین کے تو وہ ان کو اشار بہت یاد تھے وہ ہر بات میں شیر پیش کرتے تھے استشاہات کے طور پر استدرال کے طور پر تو کسی نے پوچھا کہ آپ ہر بات میں عربی اشار پیش کرتے ہیں عربی کلام پیش کرتے ہیں تو کہاں سے آپ نے یہ علم حاصل کیا تو کہا میں نے مانجی سیدہ عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ علم حاصل کیا امام زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امام زہری رحمت اللہ علیہ کہ جتنی بھی صحابیات تھی نا اگر ان کا علم کٹھا کر لیا جائے اور اس دور کے جو فقہات ہیں ان کا علم بھی کٹھا کر لیا جائے اور حضرت عیشہ کا علم ایک طرف کر دیا جائے تو فرماتے ہیں کہ حضرت عیشہ کا علم پھر بھی وہ ان سے وزنی ہے ان سے زیادہ ہے یعنی اس قدر اللہ نے ان کو حافظہ عطا کیا اور ان کے ذریعے علم جو تھا نا وہ پھیلا ان کے شعروں کی بعد ابھی ڈاڑ سب کر رہے تھے نا تو حضرت عیشہ کا یہ شعر ہے نا ایک سورج آسمان پہ چمکتا ہے اور ایک سورج عیشہ کے گھر میں چمکتا ہے اور فرماتی ہے ہمارا سورج آسمان کے سورج سے آلہ عرفہ اس لیے کہ یہ سورج تو فجر کے بعد روشنی کرتا ہے اور ہمارا آفتاب ہمارا سورج یہ عیشہ کے بعد جب ہندیرے چھا جاتے ہیں تب بھی روشنی کرتا ہے تو یہ مان جی عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی نبی پاہ سے بے تحاشہ جو محبت تھی نا یہ اس کا بھی ظہار تھا اور نبی پاہ علیہ السلام کی سیدہ جو زوجہ محترم ہے ان کی عظمت کا حال یہ دیکھیں کہ ایک دن جبریل امین آئے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یا عائش محبت سے عائشہ کو مخفف کر کے نک نیم جس کو ہم کہتے ہیں یہ عربی میں مخفف کر لیا جاتا ہے تو یا عائش اے عائش حضر جبریل یہ جبریل کھڑے ہیں میرے پاک یہ خراب علیہ السلام یہ آپ کی خدمت میں سلام پیش کر رہے ہیں سبحان اللہ مان جی نے جواب جو فرمایا وہ بھی سننے قابل فرماتی انی لا ارا ما ترا آقا آپ کی نبوت کی آنکھ کو جبریل نظر آنے میری آنکھ کو نظر نہیں آ رہے آپ میری طرف سے بھی ان کو سلام پیش کر دیں تو یہ تھی حضرت عائشہ کا یہ مقام تھا نبی کریم علیہ السلام کی جو ان سے محبت تھی آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت امار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک دفعہ بیٹھے تھے تو کسی بندے نے حضرت عائشہ کے رتبہ و مقام کے مطابق بات نہ کی تو آپ کو بہت نرازگی حضرت سمیہ جو پہلی شہیدہ ہیں اسلام کی ان کے سابزادے ہیں حضرت یاسر ان کے باپ وہ بھی اللہ کے عظیم مجاہد تھے نبی پاکہ صحابہ میں سے تھے اور خود حضرت مار بھی ان میں سے تھے تو حضرت مار ابن یاسر ہندر آزویر فرمایا عجیب جملہ عجیب جملہ عجیب جملہ یہ بات کہہ کر تم نے تو گویا نبی پاکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حبیبہ تھی رسول اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیزہ تھی میرے رسول اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ ان کو تم تکلیف دے رہے یہ بات کہہ کے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بہت عظیم مقام دیا یعنی کہ اتنا عظیم مقام اور جسنا صحابہ اکرام آپ سے عقیدت رکھتے آپ کے احترام کرتے تذکرہ کرنے کی یہ جو ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے نقشہ قدم پہ اللہ تعالیٰ چلنے کی توفیق اطاف فرماتے ہیں نادین کرام موضوع بھی باقی ہے بہت ساری باتیں جاننی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوانے کے حوالے سے آپ کی حیات تیبہ کے حوالے سے ہمارے ساتھ دیئے گا بریک کے بعد آکے علماء کرام سے گفتوکہ سلسلہ یہاں سے شروع کریں گے ملکم بیک ویو پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر خیر مقدم کرتے ہیں گفتوکہ سلسلہ بڑا خوبصورت جاری تھا عدر شاہ صاحب بھی گفتوکہ فرمبارے تھے علامہ مہد خان لوگاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے نوکٹر طارف شریف زیادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور گفتوکہ سلسلہ یہاں تک آن پہنچا تھا کہ عدر شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علمی مقام و مرتبہ اور ان کی ان کا تقدس ان کی عزت ان کی عزمت ان کی رفت جسنا صاحبہ اکرام نے بیان کی ہم علامہ محمد خان لوگاری صاحب سے جاننا چاہیں گے لوگاری صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ایک سخی باپ کی سخیہ بیٹی تھی اور جسنا آپ نے گھر میں اپنے باپ سے دیکھا تھا نعیبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ نے چھاور کر دینا جان مال سب کچھ اسی طرح آپ نے نبوت کے گھرانے میں آ کر آپ نے نعیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آ کر آپ نے مہاں بھی شہر کو بھی یہ دیکھا جو اس کائنات کے سب سے بڑے سخی ہیں مہاں بھی آپ نے جو منظر دیکھا تو آپ کی ذات میں جو سخاوت کے کمالاتے وہ کیسے تھے موسیق قبل شاہ صاحب نے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں شہر بھی پیش فرمائے جو ان کے علم پر دلیل ہیں میں یہاں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ آپ درس بھی دیتی تھی پڑھاتی بھی تھی اور ان کے پڑھانے کا انداز وہ بھی اسلام کے دائرے کے اندر تھا کہ آواز بھی باہر نہ جائے اور لوگوں تک آپ کا علم جو ہے وہ بھی منتقل یعنی کہ یہ درس آج کی جو قواتین جو تبلیغ کرتی ہیں ان کے لئے بڑا اہم ایسی ریس ہے تو آپ حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ کمرے میں بیٹھتی تھیں وہ کھڑکی کے اندر بیٹھتے تھے آپ اندر بیٹھ کر وہ پڑھاتی تھیں اور حضرت عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن زبیر وہ وہاں بیٹھ کر بلند آواز کے ساتھ صحابہ اکرام کو وہ آپ کی کہی ہوئی عبارت سناتے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام کے دل کے اندر آپ سے پڑھنے کا ذوق کتنا تھا بلکل ایسا اور دوسرا یہ کہ وہ صحابہ اکرام ان کو محبت کتنی تھی کہ حضرت سعودہ نے اپنا دن حضرت عائشہ کو دے دیا تھا اور صحابہ اکرام کو پتہ تھا کہ حضور کن ایام کے اندر یہاں پر ٹھہرتے ہیں ہفتے میں تو جب صحابہ اکرام دیکھتے تھے کہ حضور نے یہاں تشریف لانا ہے تو وہ تحائف اسی دن حضور کو پیش کرتے تھے جس دن حضرت عائشہ صدیقہ کے آن تھے تاکہ حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر جب یہ چیزیں جائیں گی تو حضور خوش ہوں گے اور آپ کی خوشی میں ہمیں دعائیں بھی ملیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں بھی ہماری مقبولیت ہوگی حضور کہ ہاں بھی ہماری مقبولیت ہوگی اور پھر آپ کے اندر ناز کتنا تھا ناز یہ تھا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تو مجھے پتہ چلتا ہے اور جب تو ناراض ہوتی ہے تو تب بھی مجھے پتہ چلتا ہے کہ تو ناراض یعنی حضرت عائشہ کو مخاطب کر کے فرمایا حضرت عائشہ کو مخاطب کر کے فرمایا وہ نے پوچھا کہ وہ کیسے تو آپ نے کہا کہ جب آپ مجھ سے راضی ہوتی ہیں تو جو بات کرتی ہیں اس میں محمد کے رب کی قسم کھاتی ہے اور جب مجھ سے ناراض ہوتی ہیں تو آپ ابراہیم کے رب کی قسم کھاتی ہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ میرے ساتھ ناراض ہیں یا راضی ہیں تو انہوں نے بھی اس پر کہا کہ بلکل آپ نے صحیح جان چاہے واقعی جب میں ناراض ہوتی ہوں تو یہ کرتی ہوں پھر یہ حضور علیہ السلام کے اس زوجہ مطرمہ کو یہ بھی خصوصیت حاصل ہے کہ جب آپ بیمار ہوئے تو آپ کا سر اقدس آپ کی چھولی میں سبحان اللہ یعنی کہ کتنا یہ عظیم مقام مرتبہ ہے اور جسے ناراض عائشہ نے خود اپنی زبان سے کہا تھا کہ مجھے جو الہ خصوصیات دیگر ازواج مطہرات پر دی تو ان میں یہ جو خصوصیات ہیں یہ واقعی وہ خصوصیات ہیں جو مقام مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنی منشاہ سے ناراض صلی اللہ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ عظیت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انعیت فرمایا دور سب یہ بتائیے گا کہ ایک تاہیدار کائنات کی بیوی یعنی کہ آپ ناراض صلی اللہ علیہ السلام مدینہ منورہ کے سربراہ بھی ہیں آپ والی بھی ہیں آپ تاہیدار مدینہ بھی ہیں لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنات کی زندگی کو پسند فرمایا یعنی کہ باپ سب سے زیادہ امیر کپڑے کے تاجر اور نعیبہ صلی اللہ علیہ السلام تاہیدار کائنات تاہیدار مدینہ اور سربراہ ہیں مملکت کے حکمران ہیں لیکن اس کے باوجود آپ نے کنات کو پسند فرمایا اور سخاوت کو ترجیح دی کیا وہ منظر تھا؟ بسم رب محمد کریم علیہ السلام حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر پاک سے ہمارے دل سے دماغ کو جاتے سارے رستے جو ہیں وہ موتر ہو رہے ہیں تو مجھے یاد آپ کی سوال کے ذہل میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے سامعین کو اس خیر میں شریک کیا جانا چاہیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گویا سن شعور میں پہنچتے ہی ایک بات تیہ کر لی تھی اسے فوری طور پر اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیا جائے یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو بحمدی تعالیٰ امت کا ہر فد جناب ابو بکر صدیق اور جناب علی کرم علاج کریم سے لے کے آج تک کا ہر کلبہ جو ہے وہ آپ سے والہانہ محبت کا اعلان اور اظہار تو کرتا ہے لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہ پیغام پہنچتا ہے کہ کریم آقا سے محبت کا پہلا تقاضی یہ ہے کہ جیسے ہی حضور کی زندگی کی نسبت سے کوئی بات آپ تک پہنچے اس خیر کو فوراً اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیا جائے آپ کا مزاج آپ کے مزاج کے اندر یہ جو سخاوت ہے اور دوسری طرف زود اور تقوی ہے اور دنیا سے بے نیازی ہے یقیناً اس کے اسواب جو ہیں وہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہے اور حضور کا وہ مشاہد ہے حضور کو دیکھنے سے آپ کے اندر آتا اور میں ایک اس حوالے سے خاص بات اپنے سامین کو حضرت عاشی صدیقہ کی انفرادیت کے زیل میں بیان کرنا چاہوں گا کہ آپ کا یہ شرف ہے کہ آپ نے حضور کی بہت ذاتی اور نجی نویت کی جو زندگی ہے اس کی راویہ ہونے کا بھی شرف آپ کو حاصل ہے اور بہت آل عارف اور براہ راست دین سے دین سے وابستہ جو احکامات ہیں ان کی ترسیل کا بھی آپ ذریعہ بنی ان کو بھی لوگوں تک پہنچنے کا آپ ذریعہ بنی آپ دیکھیں نا کہ جہاں ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ یہ فرماتی ہیں یعنی اتنی آپ کی زندگی کی جو ذاتی معجزات آپ کی شخصی معجزات ان پر بھی آپ کا کلام جو ہے وہ ایک دلیل کے طور پر موجود ہے کہ کہیں آپ ہمیں ایک بیان کرتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ کمرے میں اندھیرہ ہے اور میرے ہاتھ سے سوئی گر جاتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے کے اندر کاشانہ ہے نور کے اندر تشریف لاتے ہیں میرے کریم آقا میری بیچینی اور استراب کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہیں حضور کے دندان مقدس سے جو روشنی برامد ہوتی ہے اس سے جو اتنا نور پھیلتا ہے کہ جو گویا سوئی ہے وہ دوبارہ مجھے اسے دھوننے میں اور پالنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے جہاں بہت ذاتی اور شخصی نویت کہ یہ معجزات جو ہے ان کا بیان کرتے ہوئے نظر آتی ہیں وہیں پر ہم یہ جانتے ہیں وہ منظر نامہ میں سمجھتا ہوں اس پر بھی سب کو شریک کرنا ہے کہ حضرت سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ سے بہت خوش ہوئے اور آپ جب خوش ہوا کرتے تھے تو آپ کو ہمیرہ کہہ کر پکارا کرتے تھے کیونکہ آپ کی رنگہ جو تھی وہ سرخ اور سفید تھی اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یقین انا پھر دل عزیز زوجہ تھی تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمیرہ آج میرا دل تم سے خوش ہے اگر کوئی خاص بات مجھ سے پوچھنا چاہو تو آئی تمہیں اذن عام ہے اجازت ہے تم اس کے بارے میں پوچھو تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت عاشی صدیقہ سرکار سے اجازت طلب کرتے ہوئے اپنے والد گرامی کے پاس تشریف لے جاتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں کہ بڑا یادگار لافانی لمحہ میری زندگی میں آپ پہنچا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت مرمت فرما دی کہ جو پوچھنا چاہو پوچھو آئی تمہارے لئے یہ اجازت ہے تو میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کیا بات پوچھوں جو میری لئے بھی خیر کا ذریعہ بنے اور اس امت کے لئے بھی خیر کا ذریعہ بنے جناب و بکر صدیق کہتے ہیں کہ اگر سرکار سے یہ اجازت ملی گئی ہے تو آپ سے جا کے یہ ارز کرو کہ جو میراج کا آپ کا سفر تھا اس میں اللہ رب العزت کے ساتھ خلوت خاص میں جو آپ کا معاملہ رہا اس میں کوئی راز کی بات اگر آپ اتا فرما دیں تو میری لئے بھی اور امت کے لئے بھی خیر کا ذریعہ بنے گا آپ نے یہ سوال سرکار کی بارگاہ میں رکھا اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئیشہ جب میں خلوت خاص میں پہنچا تو میرے رب نے مجھ سے کہا کہ اے میرے رسول ہماری طرف سے آپ اور آپ کی امت کے لئے بشارت اور گویا وعدہ ہے کہ جو شخص اپنے ٹوٹے ہوئے رشتے کو اللہ کی رضا کے لئے جوڑنے کی کوشش کرے گا اور اپنا دل صاف کر لے گا گویا ٹوٹے ہوئے رشتے کو دوبارہ بحال کر لے گا خالص اللہ کی رضا کے لئے تو اللہ اس کے لئے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دے گا اور جنت کو واجب کر دے گا یعنی کتنا بڑا یہ توفہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے امت کو انعید فرمایا ان کی نسبت سے ہی بات پہنچی میں یہاں اس کا دوسرا منظر نام آپ نے جب یہ سنا نا تو آپ خوشی خوشی جناب ابو بکر صدیق کے پاس پہنچی اور انہیں جا کے عرض کی کہ سرکار نے یہ بشارت جو ہے پوری امت کے لئے عطا کی ہے حضرت ابو بکر صدیق نے یہ بشارت سنی اور آپ کی چشمانے مقدد سے آنسو جاری ہو گئے آپ نے پوچھا بابا جان یہ تو خیر پر مبنی عمل ہے ایک خوشخبری ہے تو اس میں آنسو کا نکلنا جو ایسے کیا مراد ہے تو انہوں نے کہا کہ عائشہ تم نے حضور کے فرمان اور اس بشارت کا ایک پہلو دیکھا ہے کہ جو ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑے اس کے لئے اللہ کی طرف سے اتنی عظیم بشارت ہے جو اپنے رحم کے حرمت کے قربت کے رشتوں کو توڑنے کا دریہ بنتے ہیں ان کے لئے اللہ کیاں کس درجے کی نراغ پائی جاتی ہے اور یقیناً یہ میں سمجھتا ہوں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ امت مسلمہ پر بڑا احسان ہے اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ان کے احسان کے لئے سے آج امت جو ہے وہ یہ اتنا بڑا جو ہمیں انا ملا ہے اگر ہم یہ رشتہ داریاں جو ہیں ان کو جوڑ لیں اور قطع تعلقی جو ہے اس کی بجائے ہم صلح رحمی کریں یہ ہمیں اتنا بڑا جنت کے انا مل سکتا ہے اور یقیناً اگر اسے چھوڑ دیتے ہیں ہم صلح رحمی چھوڑ کر قطع تعلقی طرف چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں پکڑ اور عذاب کی بات کی گئی ہے جاتے جاتے یہ پوچھوں گے شاہ صاحب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی پاک دامنی کو بیان کیا ہے قرآن کریم اگر وہ بیان نے کی جائے تو اس موضوع کو مکمل نہیں کیا جا سکتا میں چاہتا ہوں جاتے جاتے آپ ہمارے اس سوال کے اندر یہ جواب ضرور نیت فرمائیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی کس طرح پاک دامنی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بیان فرمائی دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم علیہ السلام پر لگنے والی تحمد کا وہ بھی اللہ نے جواب دیا لیکن اپنے پیغمبر جناب مسیح علیہ السلام کی زبان مبارک سے دلوایا جب وہ چند دنوں کے بھی بچے تھے تو وہاں اللہ نے ایک جو وہاں انسان تھا اس خاتون کے اپنے خاندان سے تھا اس سے گوہی دلوائی لیکن ہماری امہ جان سیدہ ملکمینین عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر جب منافقی نے الزام لگایا تو عرش عظیم کے رب نے نہ کسی فرشتے سے گوہی دلوائی نہ کسی صحابی سے گوہی دلوائی نہ کسی عام انسان سے نہ کسی خاتون سے حالانکہ سب نے گوہی دی جوہلے ایمانتے ہیں اس وقت سب نے اپنے اپنے انداز سے بہت اچھی گوہی دی لیکن اللہ نے قیامت تک کے لیے سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا مقام اور رتبہ بیان کرتے ہیں فرمایا یہ کھلا جوٹ ہے بہتان ہے اور فرمایا ہم نے تو یہ تیہ کر رکھا ہے کہ میرے محمد کریم طیب ہیں ان کی بیوی عیشہ طیبہ ہے عیشہ طیبہ ہیں اور ان کے شوہر جناب محمد کریم علیہ السلام و طیب ہیں تو یقین ہے حضرت عیشہ کے یہ مقام ایک آقا نے فرمایا تھا مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِمْبَرِي رَوْزَتُمْ مِنْ رِيَازَ الْجَنَّةِ کہ میرا گھر جو حضرت عیشہ والا گھر تھا اس گھر اور نبی فرماتے ہیں میرے آقا علی صلی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے مِمبر کے درمیان جو ہمیں مسجد کی جگہ ہے یہ عام جگہ نہیں ہے یہ جنت کے بغیچوں میں سے بغیچہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عیشہ کا مقام بیان کرتے ہیں فرمایا فضل و عائشہ تعالی النساء کا فضل سرید لسائلی طعام جیسے عرب کے علاقے میں جو سرید کھانا ہوتا تھا یہ سب سے عالی اور ممتعد کھانا شمار ہوتا تھا تو فرمایا جیسے عام کھانوں پر تمام کھانوں پر سرید کو فضیلت ہے اسی طرح عورتوں پر حضرت عیشہ کے فضیلت ہے اور یہ بھی بات میں واضح کر دوں کہ حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ جو سیدہ خواتین جنت ہیں ان کے فضائل سب سے زیادہ روایت کیے ہیں تو مان جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے بیان کیے اور ایک حدیث سناتا ہوں اپنے ایمان کو تعالی کرنے کے لئے فرماتی ہیں کہ مَا رَئِتُ وَحَدًا أَسْدَقَ لَحْجَتًا أَسْدَقَ لَحْجَتًا مِن فَاطِمَةً غَيْرَ الَّذِي وَلَدَهَا رسول اللہ کے بعد اگر میں نے اور بلکہ لفع یہاں جو ہے نا فرمائیو سعیدہ فاطمہ کے بابا ہے نا ان کے بعد اگر میں نے سم سے زیادہ اگر کسی کو سچ بولنے والا دیکھا ہے تو سعیدہ فاطمہ کو دیکھا ہے یہ کتنا خوبصورت یہ منظر ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج امت کو یہ منظر سمجھنا ہوگا کہ کس طرح اہلِ بیت اطحار اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیم اجمائیت و مومنین بنات رسول کا کس طرح آپس میں گہرہ تعلق و محبت اور علفت اور جگانگت کا تعلق ہے یقیناً اس چیزوں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے اور امت کے اندر مشترکات کو بیان کرنے کی ضرورت ہے اور یقیناً آج کے پروگرام سے نادی کرام جو کچھ ہم نے سنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری امت کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقشے قدم پر چلنے کے توفیق تعاف فرمائے آج خواتین اسلام کے لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت جو ہے یہ مشل راہ ہے نادی کرام کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ ہم تذکرہ کریں گے ام المومنین سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ اس پروگرام کو بھی دیکھئے گا انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ